جہاں آج سنٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کی طرف سے ایک کنونشن منقض ہوا جس میں ہر ظلے سے مختلف محکموں میں کام کرنے والے خاص طور پر سکیموں میں کام کرنے والے آنگنوالی ورکرز آئی سی ڈی ایز جسے کہا جاتا ہے آشا ورکرز میڈ دے میل ورکرز اور کنسٹریکشن ورکرز ٹرانسپورٹ ورکرز ہینڈی کرافٹ ورکرز یونین اور ہارٹی کلچر اور بھاکی شعبجات میں ڈیلی ویجارز کیجوہ لیورز کے نمائندگان نے شرکت کی اور اس میں ہمارے ڈاکٹر کشمیرہ سنگھ جی یہ نیشنل سیکرٹری ہیں سنٹر آف انڈین ٹریٹ یونینز کے ہمارچل سے ان کا تعلق ہے یہ بھی آئے تھے اور میرے دائیں طرف ہمارے سی آئی ٹی او جمہور کشمیر کے ورکنگ پریزیڈنٹ ہے ساتھی اوم پرکاش جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے ساتھ اور باقی ابھی نجار صاحب ادھر آ جائیے یہ سی آئی ٹی او کے رہنما ہیں اور ابھی آپ کو محلوم ہوگا کہ بجلی ملازمین کا ایک کنونشن بھی ہوا تھا وہاں کے زومہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے تو جائزہ لیا ہم نے جو کشمیر میں کام کرنے والے لوگ ہیں کامگار لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کا جائزہ لیا برپور جائزہ لیا اور ہمیں حد درجہ افسوس ہے کہ بھار بھار یقین جہانیوں کے باوجود ایڈمنسٹریشن آج تک ٹال مٹول کرتی آئی ہے چاہے وہ آئی سی ڈی ایس ورکارس ہوں یا آشا ورکارس جو کشمیر میں بھی اور جمہو میں بھی ہڑتال پر ہیں کام چوڑ ہڑتال پر ہیں میں اس وجہ سے مانگ ہے ان کی سکیمو میں کام کرنے والے ورکارس کا کہ ہمیں ورکار کا درجہ دیا جائے ہمیں منیموم ویجز ایکٹ کے دائرے کے اندر لائے جائے اور جو لیبر کانفرنس نے ریکمینڈیشنز کیے ہیں ورکارس کے لیے چاہے وہ کنسٹریکشن ورکارس ہیں سکیمو میں ہیں یا دوسرے ڈیلی ویجورس ہیں کیجو لیبرس ہیں ان کو اتنی ماہانہ عجرت ملنی چاہیے اور انہیں ریگولرائز کرنا چاہیے یہ مانگے رہی ہے بہت پہلے سے اور بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود جد جہد کرنے کے باوجود یقین جہانیوں کے باوجود موجودہ انتظامیہ خاص طور پر بی جے پی کی سرکار ڈلی سے لے کر یہاں تک باتیں بہت کرتی ہے بہت کچھ اعلانات بھی ہوتے ہیں لیکن عملا اگر کچھ کر رہی ہے یہ سرکار وہ صرف مہنگائی کو بڑھا رہی ہے بے روزگاری میں اضافہ کر رہی ہے اور جو باقی ورکر ہے گراؤنڈ پر کام کرنے والے چاہے سرکاری محقم اجات میں یا سکیمو میں کام کرنے والے ان کے جو مسائل ہے جو بالکل جائز ہے ان کو ماننے سے انکار کر رہی ہے اور آپ کو حرانگی ہوگی یہ سن کر کہ ابھی آنگنواری ورکرز ہیلپرز ان کی اجرت بھی جو معمولی اجرت ہے وہ بھی کئی مہنوں کے انتظار کے بعد ملتی ہے ابھی آنگنواری آئی سی ڈی ایس میں جو سپر ویزر سے پچھلے پانچ مہنوں سے ان کی تنکھا نہیں ملی ہے اور یہ صرف ان کا نہیں ہے اگر آپ جی پی فنڈ پر نظر ڈالیں گے وہ بھی واگزار نہیں ہوتی اور اگر آپ ابھی یہ جو کیجور لیبر ہے ڈیلی ویجورز ہیں ان کو ریگولارائز کرنے کی بات تو دور ہے بلکہ ان کو دیری دیری نکالا ہی جا رہا ہے کبھی ایک بہانہ لے کر کبھی دوسرا بہانہ لے کر تو یہ صورتحال اس صورتحال کا تقاضہ ہے کہ پورے آبادی میں ایک پریشانی پیدا ہوئی ہے حل چل پیدا ہوئی ہے اور نتیجہ اس کا یہی ہے کہ جو یہ امن کا نعرہ لگاتے ہیں جو یہ نارملسی کا نعرہ لگاتے ہیں ڈنڈورہ پیٹتے ہیں امنان اگر آپ دیکھ لیں گے ہر گھر میں نالازگی ہے ہر گھر پریشان ہے اور اس کے برعکس اگر کہیں پر آواز اٹھے چاہے وہ مزدور کی طرف سے اٹھے یا سکیموں میں کام کرنے والے یا ملاجموں کی طرف سے اٹھے یا چھوٹے تاجروں کی طرف سے اٹھے پولیس کا ڈنڈا ہی حاضر رہتا ہے سرکار نظر نہیں آتی پولیس کی پابندیا دوست دم کیا وہی نظر آتی ہے ہر جگہ پر آج ہم کہنا چاہتے ہیں آج ہم نے کنونشن میں یہ کہا ہمیں سرکار کو یہ کہنا چاہیں گے کہ روجہ حساب کبھی آئے گا آپ کا بھی سرکار کا بھی حساب دینا ہوگا جنتہ کے سامنے جو آپ نے وعدے کیے ہیں اچھے دن کا وہ اچھے دن بڑے روسہ کے لیے ہیں خرب پتی لوگوں کے لیے اڑانی امبانی کے لیے ہیں ٹاٹا کے لیے ہیں اور بڑے بڑے مگرمشوں کے لیے ہیں لیکن جہاں تک محنت کرنے والے لوگوں کا تعلق ہے ان کے لیے اچھے دن دور کی بات ہر دن نئی بری خبر لے کر ہی طلوع ہوتا ہے جنم لیتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم اور سنگٹھنوں سے بھی اپیل کر لیں گے وہ اگر سی آئی ٹیو کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں ہے چاہے وہ کیجور لیبر ڈیلی ویجورز یا ملاجموں کا جمعوں میں یہاں ان سے اپیل کر لیں گے کہ الگ الگ رکھ کر ہم اپنے مسائل کا اضالہ کر نہیں سکتے حل دونڈ نہیں سکتے ان کے بہرے کان ہماری آواز کو سن نہیں سکتے تب تک جب تک ہم ایک ساتھ مل کر تانہ شاہی کے خلاف جبر کے خلاف ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف ایک پرامن جتھبندی نہ کر لے آواز نہ اٹھائے موسیقی